جی اسلام علیکم میں ہوں رعوف کلاسرہ اور اپنے نئے ویڈیو بلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں پہلے تو وہی ریکویسٹ کرنے تھے جن دوستوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو اس کو سبسکرائب کریں مہربانی کر کے اور دوسرا اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی اگر دبا دیں تو آپ کو نوٹفیکیشن ملتے رہیں گے آج کی بڑی خبر جو ہے وہ صاحب زارہ عمران خان کا کے وزیراعظم پاکستان ہے آج انہوں نے بڑا دھوہ 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 کمیٹمنٹ کا ساتھ آج انہوں نے آج خطاب کیا ہے اور میں رہا کل جو ٹون جو انہوں نے سیٹ کی ہے اس سے پہلے جو آیا ہیں وزیر مواصلات ہیں مراد صحیح صاحب تو انہوں نے جس طرح کا محول بنایا جس طرح کی گفتگو کی اور جس طرح کا ان کا ٹون اور ٹینر تھا تو اس سے لگ رہا تھا کہ آج جو یہ حکومت تھے کہ انہوں پندرہ بیس دن کے قریب یہ غیب رہی ہے غیب سے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہاں پہ دھرنا ہوا تھا دھرنے کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی حکومت اس پہ وزیراعظم صاحب بھی خوب موشت ہے ان کا وزیر بھی چپ تھے اور بالکل ایک ایک آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑے سی ان کے حکمت عملی بنائی گئی تھی کہ آپ نے اس وقت جب تک مولانا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جسے معاملہ بگڑ جائے یا مولانا صاحب کو کوئی ایکسکیوز مل جائے اور وہ دوبارہ مارچ آ کے شروع کر دیں بلکہ آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے بہت بڑی جو پہلے دن تقریر کی تھی اس ہو جو ان کی پہلے دن کی ٹون تھی اس کے بعد بھی وزیراعظم پاکستان کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے ہمیں اس کا جواب نہیں آیا اور کنٹینر میں بڑے انتے سخت زبان استعمال کی گئی اور اور جو ٹارگٹ کیا ہے کہ اگر آپ کو آپ کو یاد ہو مولانا فضل رمان صاحب یا ان کے ان کے حامی تھے جس میں شباز شریف صاحب ہوں یا بلاول آپ ان میں کہہ سکتے ہیں یا اسمند یار وغیرہ یا دیگر لوگ ہیں محمود اچھک زیوی یا جتنے بھی تھے پیپس پارٹی کی تھے نواز لی کے ان ان سب کا فوکس ٹارگٹ ایک ہی تھا اور وہ تھے عمران خان اور اور اس میں ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کسی وزیر کا یا دیگر لوگوں کے ایس حج کی باتیں نہیں تھے سو پندرہ بیس دن تک یہ خان صاحب نے وہ ٹی وی پہ لائی پوری قوم نے سنا بڑے بڑے غلط نام بھی دیا گیا ان کو نعرے بھی لگایا گیا تھے اور بھی بڑی وہ ساری چیزیں آپ نے آپ نے دیکھی ہو جہاں دورانے کی ان کے ضرورت نہیں ہے سو یہ ہمارے لئے بھی تھوڑی سرپریزنگ چیز تھی کہ خان صاحب جو ہیں پندرہ بیس دن گزر گئے ہیں تو کدھر گئے ہیں کہاں پہ نظر نہیں آ رہے تھے اور یک دم آپ کہہ سکتا بھی مولانا کے دھرنے سے فارغ ہی ہوئے تھے جو آف کورس ان کی کامیابی کہا جا سکتا ہے جس کو چودری سبان نے کسی اور طریقے سے انہوں نے آکے فلوٹ کرنے کی کوشش کی میں اس پہ بات کروں گا کہ جناب کے شاید یہ ہماری کوئی صلح صفائی کی وجہ سے تھا یا ہم نے کوئی درمیان میں رول پلے کیا یا جو انہوں نے انٹرویوز دیئے تھے ش اور بہت کچھ ہم نے دے کے بھیجا ہے انہوں نے بڑے آکے ہنٹ ڈراب کیے چودری پرویزلی صاحب نے اور بڑا ہنٹ جو مجھے پتا چلا ہے جو اب تک سامنے نہیں آ رہا کہ یہ تیع کیا گیا ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب جو ہے نا ان کو شاید بلوچستان کی حکومت جو ہے نا وہ الائز کے طور پر ان کے حوالے کیجئے یہ ایک ایک بات سامنے اندر سے آ رہی ہے خبر کے طور پر میں آپ ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو چپ کروانے کے لیے ان کو ب سابان اور کچھ اور گرنٹرز جو ہیں نا اس میں شامل ہیں کہ چلیں جی آپ کو بھی اس میں اقتدار میں حصہ دیتے ہیں تاکہ کیونکہ سال ڈیٹھ سال آپ کا ہو گیا ہے آپ کو بھی کچھ نہیں مل رہا جیب سے خرچے کرنے پڑ گئے ہیں چلیں کچھ آپ کی جیب خرچے کے انتظام کرتے ہیں ایک تو بڑی یہ ان کو اشورنس بھی دی گئی ہے کہ آپ کے لوگ زیادہ ہیں اور آپ کی حکومت آنی چاہیے اب یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جام جام صاحب جو وزیر آل ہیں وہی رہیں گے یا مولانا ص اور اس میں ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بھی یہ لوگ شامل ہیں جنود خانچک زی صاحب کی بھی پارٹی کے لوگ اس میں آپ کو یاد ہو گا اقتدار میں شامل ہوں گے سو ایک اوورال پیکج جو ہے نا وہ بلوچستان میں شاہد دیا جا سکتا ہے اور اس لیے مولانا صاحب جو ہیں ریٹریٹ کر گئے اور دوسرے چودری صاحبان ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کچھ دن مزید جو ہے نا ویٹ کریں ابھی حالات اس قابل نہیں ہے کہ فوری طور پر کوئی پنجاب سے یہاں مصطیفے دے دیں یا یہاں پہ س سمجھتو اٹیک انہوں نے بڑا انہوں نے زبردست کیا تھا چودری صاحبان نے انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی تعلقاتی کر لیے انہوں نے عمران خان صاحب کی بھی حکومت کی بہت ساری برائیں ہمیں بتا دی انہوں نے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بیٹھ کے جنرل پاشا وغیرہ ان کی بھی تمام وارداتیں جو تھیں ان کے بقول وہ بھی بتائیں اور ایک طرح کا انہوں نے چار شیٹ کر دیا انہوں نے ہماری اس کو اس کو انٹیلی آپ کیسے انٹیلیجنسیز کو بھی چار شیٹ کر د جناب کے یہ جو وزیراعظم بنے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ توڑ کے لے گئے تھے الیکشن لڑے وہ ایک الہدہ ایک میرا کرسٹوریم اس پہ پھر تفصیل سے بات کریں کہ چودری صاحبان کا جو اٹیک تھا وہ کیسے ان پہ آیا اور کس وقت پہ آیا سو ایک ایک ان کے ان کے دل میں عمران خان صاحب کے دل میں بڑا میں سمجھ جو غصہ تھا انگر تھا اتنا غصے میں وہ جب سے وزیراعظم بنے بڑا کام ہی دیکھا گیا ہے اور انہوں نے جس طرح کیا کہ جو اس میں میں اس میں سمجھ تو پیک تھی اس کی ان کے حصے کی جو اگین ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم پاکستان سے کہ اب آپ طلب ہے کہ لوگ آپ پسند کریں نہ کریں لیکن اب آپ اس ملک کے وزیراعظمیں باعث کر رہے لوگوں کو ربزنڈ کرتے ہیں جب انہوں نے بلاول بھٹو کا انہوں نے اس میں ان کی نکل اتاری انہوں نے وہ بارش والی بات پہ تو میرا خیال ہے دیٹ وز انہیں بیڈ ٹیسٹ اور عمران خان صاحب نے پہلے بھی ایک دو دفعہ میں اپنے کیوی شوز میں کہتا تھا کہ جب آپ بلا لیول پہ لائے ہیں پھر آپ اس کو اس کو فیوچر پرمیسٹ آف پاکستان سمجھ کے ڈیل کرتے ہیں جب شباز شریف پہ آپ اٹیک لانچ کرتے ہیں فیوچر پرمیسٹ آف پاکستان کے طور پر آپ اٹیک کرتے ہیں جس پہ بھی عمران خان صاحب تنقید کریں گے تو سمجھ لیں وہ اس بندے کو اپنے برابر کے لیول پہ لائے ہیں یا جب وہ لوگ جو پاور میں تھے جب وہ عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے تھے یا ان پہ آکے ٹارگٹ کرتے تھے مزاک اڑاتے تھ تنقید کرتے تو بیسیکلو عمران خان کو تیار کر رہے ہوتے تھے کہ آپ ہمارے لیول پل آ چکے ہیں اب آپ پہ ہی ہم گفتگو کریں گے آپ ہمیں جواب دیں گے ہم آپ کو جواب دیں گے بینظیر بھٹو صاحب نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایٹی ایٹ میں انہوں نے سینگھ ہڑا لیا تھے اور اس کے بعد انہوں نے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنوا کر ہی دم لیا تھا یہ انہوں نے بینظیر صاحب نے حالیٰ کہ نواز شریف صاحب میں نہ اتن آپ کہہ سکتے گرس ہیں نہ اتنا ان کا کیلی بھر تھا کہ وہ آتے اور اس ملکے وزیر اعظم بنتے لیکن دات دینی پڑے گئے سارا کریٹٹ اکرام مجھ سے پوچھیں انٹیلیجنس ایجنسی جا اس وقت کے فوجی قیادت کا اپنی جگہ پہ لیکن اس سے بڑا ان کو وزیر اعظم بنوانا میں بینظیر بھٹو صاحبہ کا یہی رول تھا کہ ڈیلی ان کو تنقید کر رہی تھے ان کا آگ جہاز روکے جا رہے ہیں ان پہ آکے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں سو وہ آکے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ وزیر اعظم بنے وہی میں دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کا بھی وہی سٹائل بنتا جا رہا ہے اسپیشلی یہ بلاول کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں یہ بلاول کے لیے اچھی خبر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کو اٹیک کرتے ہیں ہٹ کرتے ہیں وہ زرداری کو ہٹ نہیں کرتے ہیں بلاول کو کرتے ہیں وہ اس کو فیوچر کر لیڈر وزیر اعظم یا وٹیور جو بھی کہیں ان کو سمجھتے ہیں سو ان کے کیمپ کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان ڈریکٹلی انگیج کرتا ہے ان کا مزاق اڑاتا ہے موکری کرتے ہیں یا ان کے ممکری آپ ان کو کہہ لیں کرتے ہیں سو اپنے جگہ پر یہ تھا آج آج اس میں لگ رہا تھا کہ خان صاحب نے جو پندرہ بیس دن انہوں نے آکے مختلف انہوں نے پہلے دھرنا بھکتا وہاں پہ گالی گلوچ بھکتی نعرے اپنے خلاف بھکتے ہیں رہی صحیح کا ساتھ جائے میں نے کہا ان کو الائز سے بھی اپنا ایک میرا خیال افسوس ہوا ہوگا سپیشلی آکے جس موقع پر چودری سبان نے اپنے آپ کو سامنے لائے ہیں اور بیک ٹو بیک انہوں نے انٹرویوز دی ہیں ان کی حکومت کا ایکسپوز کیا ہے یا یہ بتا ہے کہ ان کے وزیر جو ہیں وہ اتنی جورت نہیں کرتے کہ خان صاحب کو بتا سکتے کہ آپ کا ہی استیفہ مانگا جا رہے ہیں سو انہوں نے چودری سبان نے بہت سارا ان کی گورننس کے ایشیوز کو انہوں نے آکے ایکسپوز کیا ہے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ اس سٹیج پر لوگوں کو کہ شاید وہ کہتنا کہان is over کیونکہ جتنا aggressively انہوں نے آکے چودری سبان نے انہوں نے اپنے آپ کو میڈیا پر لائے یا انہوں نے آگے دھرنے سے فیدہ اٹھانے کی کوشش کی اس کے اس کے مولانا فضل رمان صاحب اپنے تین تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیس میکر کے طور پر سامنے ہیں لیکن صاحب زہر ہے کہ ان کی اپنی ہمشہز ہیں اور اور ان کو غصہ بھی ہے سب سے بڑا غصہ تو وہی ہے ان کا مونے سلائی کوئی ڈیڑھ سال ہوگی ہے وزیر انہوں نے نہیں بنائے پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک طرح کی نگاہیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ نہیں چل پا رہے تو ہو سکتا ہے کہ ultimately کہ ان کو کوئی assignment دی جائے انہوں نے اپنا سیوی بہتر بنانے کے لئے انٹریوز میں اپنے انہوں نے ماضی کی چیزیں انہوں نے اچھی کر کے بتائے بھی ہیں جو اچھی چیزیں باز ہیں بھی سبھی ماننے والی بات ہے کہ چودری پرویجلی صاحب کے دور میں اچھے کام بھی ہوتے رہے ہیں سارے برے کام تو نہیں ہوتے ہوتے ہیں تو دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ اب وزیراعظم صاحب کے اندر اتنا غصہ کہاں سے آیا ہے اب اصل جو چیز دو چیزیں آج انہوں نے کی ہیں میرا خیال میں جو بڑی امپورٹنٹ تھی ایک تو یہ تھا انہوں نے جوڈیشری کو جو میسیج بھیجائے اور انہوں نے جسٹس گلزار کہہ کے کہا یا جسٹس انہوں نے خوصہ کو کہا انہوں نے میسیجز بھیجے کہ اب آپ لوگ جو انصاف کر کے دیں سوال یہ کہ اگر وہ انصاف کرنے پہ آ گئے تو میرا خلی مران خان صاحب یہ اپنی کیابنٹ جو آدھی جو ہے نا خالی ہو جائے گی پورا ان صاحب اس ملک میں کبھی نہیں ہو سکتا اگر ہونا شروع ہو گیا اگر ہوتا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہاں چیئرمین ایکاؤنٹیبلیٹی بیورو نے کیا کہا تھا کہ اگر میں انصاف کرنے پہ آ گیا تو جناب کے اپنے خان صاحب کی حکومت تو نہیں رہے گی یہ الفاظ ہیں ان کے ریکرڈ میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کے ان کے وزیر ہیں منسٹر نے جنہوں کو پکڑ لیا جائے جن پہ کیسز ہیں تو پھر تو خان صاحب کی حکومت نہیں چلتی آپ اس کو باقی چھوڑیں کہ جس طریقے کا آپ نے آزم سواتی صاحب جو ہیں ان کے خلاف پانچ یہ جی ایٹی کی رپورٹس کے پلندے تھے جو سپریم کورٹ آ پاک صاحب نے پیش کیے گئے اور ان کو جو ہی آلٹیکل لگانا چاہے آلٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری تو فوری طور پر انہوں نے صریفہ دے دیا تھا سواتی صاحب نے تین چار مہینے بعد ویٹ کیا جو ہی ساکم نصار صاحب ریٹائر ہوئے عمران خان صاحب نے ان کو دوبارہ لگا لیا ان کو پڑھیں تو صحیح کہ آپ کے ایک ایک وزیر پہ کتن ان پر چارجز ہیں الیگیشنز ہیں سو اب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک 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 چھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ ماضی میں ڈاکو تھے چور تھے وہ رابر سے بینک لون انہیں رائٹ آف کروا ہے ان کو کچھ نہیں کہنا آپ نے وہ ٹھیک ہو گئے یہ یہ ان کے اندرہ ایک طرح کی کنٹرڈکشن ہے جو لوگوں کو ہالٹ کرتی ہے ڈسٹرب کرتی ہے اور ان پر کوششن ریز ہوتے ہیں اور خان صاحب اس پر مزید اس میں غصے میں آ جاتی ہیں سو تو وہ چیز آج انہوں نے میسیج بھیج ہے عدالت کو کہ آپ جو افیر وہ دیں اس پہ جسٹس دیں وہ وہ بالکل اس عدالتوں کو دینا چاہیے ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں لیکن اب اس میں سوال یہ ہے سب سے بڑا جو اہم سوال ہے کہ آپ کیا ان کا جسٹس جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ پورے جسٹس پہ آ جائے جو میں نے آپ کو یہاں آٹھ دس آپ کے وزیروں پہ لوگوں پہ کیسز ہیں اگر انہوں نے اٹھا مثلا وہ آزم سواتی والا کیس اٹھا لیں کہ جنب اس کو کیسے دوبارہ آپ نے وزیر بنا دیا اور ان کے خلاف نیب اور افعیہ کو بیج ہیں پانچ ریپورٹیں ہیں کہ پرسیڈ کریں تو پھر کیا ہوگا اور بھی بہت سارے نام ہیں جو لیا جا سکتے ہیں سو اب اب یہ خان صاحب کا جو مادل مجھے لگ رہا ہے نا جسے غصہ ان میں بڑھتا جا رہا ہے ان کا مادل فیوریٹ ہے چینیز مادل آف گورننے سو بار بار کہہ چکے ہیں امریکہ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ چینیز مادل کے میرے پاس پاورز آ جائے مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ چینیز مادل ایک کنٹرول مادل ہے جہاں پہ جو اس کا اس کا جمہوریت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے بس وہاں پہ کچھ لوگ ہیں بیٹھ کے سلیکٹیڈ ہے ایک ان کی ایک اپنا ان کا اب کیسے کا سسٹم ہے وہی چلاتے ہیں اب جس میں نہ جوڈیشری اتنی پاور فول ہے نہ میڈیا پاور فول ہے نہ سوسائیٹی ہے نہ سیویل ایکٹیویزم ہے نہ فریڈم آف ایکسپریشن کے وہ چیزیں ملتی ہیں اب اب وہ یہ چاہتے ہیں ایستہ ایستہ کہ مجھے وہ تمام پاورز ہیں پہلے وہ یہ سمجھتے تھے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وزیراعظم کو شاید نہیں چلنے جیتی اگر یہ لکھی رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے پوری سپورٹ دیا انہوں نے وہ ایک پیج پہ ہیں وہاں سے ایک پیج پہ آ گئے ہیں تو آپ وہ چاہتے ہیں نہیں جوڈیشری میرے ساتھ ایک پیج پہ آ جائے اس سے پہلے وہ میڈیا کو بار بار ہم لوگوں کو کہہ چکے ہیں اپنی میٹنز میں آپ لوگ میرے پہ ایک پیج پہ آ جائے اور میرے پہ تنقید نہ کریں سو مجھے تھوڑا سے اس میں سائنز آف فرسٹیشن کے علاوہ مجھے خطرے لگ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو بالکل ویسے کریں جوڈیشری کو انہوں نے میسیج بھیج ہے کہ آپ وہی کریں جو یہاں پہ اس پہ جو اپونینٹس ہیں دیگر ان کی کیونٹیبلیٹی میڈیا کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹائٹ کریں انہوں نے کرنے کی کوشش کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو اصل چیز کرنے والی ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہ تھے کہ پنجاب جو آپ سے نہیں سملا آپ نے پنجاب میں جو غلط فیصلے کیے تھے ان پر ڈٹے ہوئے ہیں آپ کچھ بھی کرتے رہے ہیں خان سے اسلامباد میں کہہ تو ٹھیک ہو جائے ایون آپ کا سندھ آپ کا یہ کے پی کے اور آپ کا بلوچستان یہ پیرس بن جائیں آپ کا جب تک پنجاب ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو یہاں پہ کوئی بھی چینج نظر نہیں آئے گے لوگ بڑھا کروڑ کا صوبہ ہے بڑھا صوبہ ہے اور لوگ وہیں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں جو سارے کے سارے یہاں پ بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں تو پنجاب تو آپ کی پریریٹی میں نہیں رہا آپ نے جس طرح کی قیادت پنجاب کو دی ہوئی ہے اس کے بعد آپ خان سے آپ جوڈیشا ری فارمز لائیں آپ پولیس ری فارمز لائیں آپ یہاں پورے معاشرے کو اولیٹ پلٹ کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور آپ اپنی اس بات پہ کیم ہے کہ اس کا ذکری کہیں پہ نہیں کرتے اور آپ کو پتہ ہے چیزیں آپ کے ہاں سے اس میں نکلے دوسری بات یہ ہے کہ آج ان کی یہ کہنا کہ جناب ہم نے ہمدردی دکھائی تھی بالکل دکھائی تھی اب س سپریم کورٹ آ پاکستان میں آپ اس میں جا سکتے تھے اگر وہ وہاں پہ ہفتے والے دن اس کو عدالت کھلوا سکتے تو آپ اتوار والے دن اٹارین جنرل کو بھیج دیتے کہ جناب کے میں قیل نہیں ہوں نواز شریف صاحب کی اور ان ان لوگوں کا جانے ان کو نہیں جانا چاہیے یہاں پہ تو آپ جاتے لے لیتے اب سوال جہاں پہ پیدا ہے جو سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں آپ اس پہ یہ مطمئن بھی ہیں خوش بھی ہیں لیکن آپ یہ میرا ویو ہے اگین آپ لوگ اسے ڈسیگری کرتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے یہی کچھ یہ ایک ٹرائپ ہے جس میں خان صاحب فس چکے ہیں ان کے فالورز کے لیے بڑی اچھی تقریر ہوگی بڑی انہوں نے بمباسٹے کی ایک لگ رہا تھا وہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ڈیڑھ سال میں کہیں پہ نہیں فیل ہو رہا تھا کہ یہ پرمیسٹ آ پاکستان جو ہیں وہ اڈریس کر رہے ہیں یہ لگ رہا تھا وہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے لوگوں کی ڈارلنگ تھے وہ بات کرتے تھے تعلی ہیں بجاتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ یس خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ہی کچھ کریں گے جو خان صاحب ٹرائپ کا شکار ہو رہے ہیں کہ اپوزیشن آپ کو انگیج رکھنا چاہتی ہے اسی گالی گلوچ میں انگیج رکھنا چاہتی ہے آپ کو انہی پیٹی ایشیوز میں رکھنا چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلی آپ ان پہ ہٹ کریں وہ آپ پہ ہٹ کریں ہو سکتا ہے آپ کو فیل ہوتا ہو کہ ٹویٹر پہ یا اس پہ ٹی وی چینلز پہ یا اس پہ وقتی طور پہ پبلک میں آپ کا جو آپ کا جو فالور ہے وہ بڑا اگریسیو ہے وہ بڑا پیشنیٹ ہے پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے وہ چاہتا تھا آپ سے کہ بہت ساری آپ چینلز لے کے آئیں گے جو اسے فیل ہوتے نہیں آ رہی ہیں تو آپ اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میں کرپشن کلاف آئیڈ بھی کر رہا ہوں میں یہاں پہ اس میں ہلڈلز بھی آ رہی ہیں باٹل نیکس بھی آ رہی ہیں لیکن میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اب سوال یہ ہے کہ کتنی دیر تک آپ ان کو مطمئن کر سکیں مجھ سے اگر پوچھیں میں یہ سمجھتا ہوں آج ان کی تقریر کے بعد یہ نواز شریف صاحب کا کیمپ اس کے بعد زرداری صاحب کا کیمپ اور دیگر کیمپ بڑے خوش ہوں گے کہ عمران خان صاحب ہماری پیچھ پہ کھیل رہے ہیں کہ ہر وقت انہیں ڈسٹرمنس رکھنی ہے آپ کو جو آپ کا ایجنڈہ ہے آپ کے کرنے والے کام تھے وہ اس طرح آپ کو نہیں جانے دے رہے ہیں آج تقریر سے یہ واضح لگ رہا تھا کہ وہ آپ کو آ کے حصہ دلانے میں کامیاب رہے ہیں وہ آپ کو فرسٹ دلانے میں کامیاب رہے ہیں کہ آپ کی کیبنٹ کے وزیر جیسے انہوں نے کہا انہوں نے کیبنٹ کے وزیروں پہ بھی انہوں نے اچھی خاصی انہوں نے ایک آپ کہہ سکتے تنقید کی کہ وہ مجھے ڈر آ رہے تھے وہ مجھے فلان فلان چیزیں کہہ رہے تھے حالانکہ اور اس میں مجالٹی آف لوگ یہ چاہتے تھے کہ جی وہ نہ جائے تو میں نے فیصلہ کہ حالانکہ ریپورٹس بالکل اس کو الٹ آئی ہیں کہ مجالٹی چاہتی تھی وہ جائیں تین چار لوگ ہی تھے میرا خیال جن کی انہوں اپوز کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ بات بھی میرا خیال وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں عدالتوں کو اگر آپ ایک پیچ پہ لانے کی کوشش حکومت کرے گی تو یہ میرا خیال ہے یہ اس کے لیے اس کیسے سوسائیٹی کے لیے ملک کے لیے ایک جمہوری کلچر کے لیے بہتر بات نہیں ہوگی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں یا جیسے ہم چاہتے ہیں سسٹم آف یا انصاف وہ نہیں ہونا چاہے تو آپ پہ تو یہ دو تین ہی واجڈ آگ ہے گی تو وہ وہ تو وہاں نہ جمہوریت رہے گی نہ وہ سوسائیٹی رہے گی نہ ملکوں کو خطانہ خاص تھا ان کے ان کی ان کی جڑے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ آج انہوں نے بڑا اچھا ان کا میں سن رہا تھا بلکہ میرے پاس اس پر کوئی نئی بات کہنے کو نہیں عرشہ شریف انہوں نے یار وائی پہ بڑی خصورت آج انہوں نے بیپر تھے عمران خان کی تقریق پر عرشہ شریف نے اور انہوں نے بیٹھ کے جس طریقے کا چیزیں انہوں نے ایکسپلین کی ہیں کہ آپ اگ اس کو اس کو جوڈیشری اور اگجیکٹیو جو ہے یہ دونوں پول اپارٹ ہیں ان کے کام ہی ڈیفرنٹ ہیں انہوں نے آپ پہ آنکھ رکھنی ہے آپ کے فیصلوں پہ انہوں نے تنقید کرنی ہے انہوں نے آ کے آپ کو آپ کو انہوں نے اس میں چیک میں رکھنا ہے کہیں حکومت کوئی زیادتیاں کرتی ہے لوگوں کے ساتھ یا اور ہر حکومتیں کرتی ہیں سو آپ کی حکومت کا ہم نہیں کہہ رہے سو برحال اوورال میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی یہ جو تقریر تھی اپنے آرڈینس کے لئے تھی لیکن بیس ایک ایشو وہیں پہ کھڑے ہوئے وہ خان صاحب ہو سکتے دو دن تین دن چار دن تقریر کریں ان کا پیشن ہے اگریشن ہے لوگ پسند کرتے ہیں لیکن یہ کچھ دنوں بعد لوگوں کو فیل ہوگا کہ we are back to وہ کہتے ہیں ایک طرح جمعہ back to square one تو خان صاحب اس میں سے نکلنے کے لئے کچھ کرنا ہوگا اور جب تک وہ پنجاب ان کا ٹھیک نہیں ہوگا پنجاب کی لیڈرشپ کوئی بہتر نہیں ہے کی پنجاب ڈلیور کرتا نظر نہیں آئے گا عمران خان صاحب کچھ بھی کر لیں ان کی کیابنٹ چالیس لوگوں کو کچھ بھی کر لے چیزیں پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوگی لیکن اب لوگ آپ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ لوگ اب آپ سے اس کے بعد کیا چاہتے ہیں یہ آپ کے سب سے بڑا میرا خیلے سوال ہے اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے